دلی نگر نگم میں عام آدمی پارٹی سرکار کی ایک سال کا کارکال پورا ہو چکا ہے وہی چناب کے وقت میں عام آدمی پارٹی نے جنتہ سے تمام وعدے بھی کیے تھے اس وقت ہماری موجودگی دلی کے محیپالپل اراکے میں ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہم اس وقت گرانڈ استر پہ ہیں اور لوگوں سے ہی جانیں گے کیا عام آدمی پارٹی نے جو وعدے کیے تھے وہ صحیح میں پورا ہوا ہے یا پھر صرف وہ منفیسٹو ہی بن کے رہ گیا ہے یہاں پہ کچھ محلائیں موجود ہیں سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے عام آدمی پارٹی نے تمام وعدے کیے تھے خاص کر کے بات کریں صفحائی کو لے کر کے تو کیا یہاں پہ صاف صفحائی ہو رہا ہے جس طرح سے گجریوال سرکار نے وعدے کیے تھے سب کو نمستے میں رینو گوتا محیپالپور سے وارڈ نمبر 133 ایک تو ہمارے یہاں پہ جو نگم پارشاد ہے وہ بی جے پی کا ہے تو یہاں پہ بی جے پی جہاں پہ بھی بی جے پی ہے وہاں تو کام دیکھو تو وہاں سب جگہ ہمیں صفحائی ملتی ہے جس طرح سے آپ نے بات کی یہاں کی جو پارشاد ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی ہے تو کیا آپ لوگ کبھی ان کے پاس کمپلین لے کے گئے ہیں کہ ہمارے ایڈیا میں صفحائی نہیں ہوا ہے یا پھر جس طرح سے عام آدمی پارٹی نے 311 ایپ بھی لانچ کیے ہیں تو اس ایپ کے تحت کتنا کچھ مدد مل پاتے ہیں آپ کو دیکھیں جیسے کی ویدھائی کاریالے میں یہاں کی جنتہ جاتی رہتی ہے اور جیسے ہی ہمارے سب ہی ہمارے بڑے ہیں بھائی ہیں آپ پر کھڑے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو اگر یہ نگم پارشاد جی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ویدھائی جی کے اوپر تھوپ دیتے ہیں اور جیسے کی دکھو آج کے ٹائم میں جس کے پاس ایڈیوکیشن ہے اس کو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہاں ایم سیڈی کی فل فرم کیا ہوتی ہے مونسیپل کورپیشن دیلی گلیوں کا صفائیوں کا کس کے پاس کام ہوتا ہے لیکن یہاں کہیں نہ کہیں پبلک سفر کر رہی ہے اب جیسے کی اگر آم آدھی پارٹی کے یہاں کارے کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں کوئی بھی بھائی بند اگر ہمیں بلاتا ہے کہ بھئی ہے یہاں صفائی کرانی ہے تو ہم ایم سیڈی 311 ایپ پر کمپلینٹ کرتے ہیں بقاعدہ اور دیکھیں ہماری ویدان سبہ میں پانچ وارڈ ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہاں کو چھوڑ کے اگر آپ دوسرے وارڈوں میں دیکھیں گے تو بہت اچھا کام ہے نیٹ اینڈ کلین ہے آپ کو گندگی نام کا شبد نہیں ملے گا پبلک خوش ہے لیکن دیکھیں ابھی بھی اگر یہ بھی نگم پارشت جو بی جے پی ہیں یہ بھی اگر جنتا کا سہیوگ کریں تو ہمارا میپال پر وارڈ بھی بہت اچھا چمک سکتا ہے جس طرح سے آپ نے جکر کیا ہے کہ 311 ایپ دلی سرکار نے لانچ کیا جس کے تحت ایم سیڈی میں جو بھی گندگی ہے جو بھی آپ کمپلین ہے وہ آپ اس پر بتا سکتے ہو اور کئی نگے ایم سیڈی کے طرف سے وہ کاروائی کی جائے گی تو آپ بتائیں کس طرح یدی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس ایپ پر آپ لوگ کبھی کمپلین ریج کیا اور واقعی میں وہ کام کیا ہے یا پھر صرف وہ ایپ پر کمپلین رہ جاتا ہے نہیں نہیں کمپلین کرتے ہیں تو اس پر کاروائی ہوتی ہے پہلے سے بہتر ہے کیجریوال جی کے آنے سے اور ایم سیڈی میں آم آدھی پارٹی کی سرکار آئی ہے تو بہت فرق ہے پرنطو ہمارے پارسد بی جے پی کا ہے اس لئے ہمیں تھوڑا سپر کرنا پڑتا ہے پرنطو پہلے سے تو اس نے بھی کام کرنے کی کو سسکی ہے اور باقی کیجریوال سے تو ہم بہت پرباویت ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں ایماندار آدمی ہیں راج نیتی ہے آروپ پرتی آروپ لگاتار جاری ہی رہتا ہے تو کس طرح سے آم آدمی پارٹی بی جے پی پر حملہ ور ہے وہیں بی جے پی آم آدمی پارٹی پر حملہ ور ہے بی جے پی بول رہے ہیں کہ جب سے نگر نگم میں آم آدمی پارٹی کی سرکار آئی ہے نگر نگم کی حالت بد سے بتر ہو گئی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس چیز کو لے کر گئے دیکھو ابھی دونوں پارٹیوں نے مددہ بنایا ہے کہ آم آدمی بول دیتے ہیں بی جے پی کام کری اور بی جے پی کہتی ہے آم آدمی پارٹی کارا میں کسی بھی پارٹی کے فیور میں نہیں ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے ایریے کے اندر آپ دیکھو گے سروے کرو گے کسی ٹائپ کی کوئی بھی صفائی نہیں ہے سنڈے ہے آج کے دن دیکھ لو چھے مہنے پہلے یہ کیجریوال کے سرکار نے روڈ بنایا ہے گھڑے دیکھ لو آپ ٹھیک ہے نا پانی کے لیے بولا گیا تھا ہر گلی کے اندر پانی آئے گا پانی کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ پروپر ایک گھنٹہ ملے ڈیڑھ گھنٹہ ملے کوئی بارہ بجے کبھی چار بجے کبھی سات بجے تو ویوادے ہیں کا پارشد جو وارڈ ہوتا ہے پارشد کی نہیں ہے کہ ادھر پارشد ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پارشد ہو چاہے وہ سی ایم ہو چاہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے یہ جنتہ کے لیے ہوتا ہے اور جنتہ کو اس کے لیے کوئی بھی اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا وارڈ کا جو پہلا آدمی جو پہنچتا ہے تو پارشد کے پاس ہی پہنچتا ہے تو کبھی آپ لوگ پارشد کے پاس پہنچیں جو آپ کا دکتیں ہیں جس طرح سے آپ نے پانی کا دکتیں بتایا آپ نے کچھرا کا بتایا تو پارشد کے پاس آپ پہنچیں کیونکہ پہلا جمعہواری پارشد کا ہوتا ہے ساری جمعہواری یہ خالی بولنے کی ہوتے یہ پارشد کے پاس جائے یہ ہر آدمی کے اپنے ڈیوٹی ہوتی ہے ہر کوئی پارشد نے ویدائک نے کئی نہ کئی گلیوں کے اندر محولے کے اندر روڈوں کے اوپر ہر آدمی کو ڈیپیوٹ کر رکھا ہے کس ایرے کے اندر یہ آدمی کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کام ہر بار کی ادھر جا کے ان کو بتایا جائے ان کو ریلائز کرا جائے کہ میری گلی کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ پھر مطلب یہ کام آج بھی جنتہ کا مطلب بینیفٹ کیا ہوا جن لوگوں کو سرکار نے ڈیوٹی کے اوپر ڈیپیوٹ کر رکھا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پر کیوں نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن کو سرکار نے ڈیوٹی پر رکھا ہے وہ ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو سب سے پہلا سوال پارشدوں تھی ہی جوڑا ہو رہا ہے کیونکہ پارشد کا یہ جمعیواری ہے اپنے علاقے میں ساپ سپک کیا جا وہیں کہیں نکہیں ایم سیڈی کا بھی جمعیواری ہے وہ ہڑک ایڈیا میں جا کر کے سفائی کا جو کام ہے وہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں میں ان سے پوچھ لوں گا کیا کجریوال سرکار کی آنے سی کیونکہ کجریوال سرکار کا ایک سال پورا ہو چکا ہے ایک سیڈی میں وہ ہی کجریوال نے تمام طرح کے وعدے بھی کیے تھے سفائی کو جل کو لے کر کے تمام وعدے کے تو کیا فرق پڑا پہلے کے سرکار میں اور کجریوال سرکار میں کجریوال سرکار میں فرق پڑا ہے لیکن جو ہمارے آج منیس جی ہیں ہم تو انہی کو بولتے ہیں یہ بولنے سے کام ہمارا کرا دیتے ہیں پارشد نہیں سنتے ہیں پارشد کے بعد جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مشین نہیں اب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے درہ میں بازی چالو ہے تو کہیں نہ کہیں اس علاقے میں پارشد کی کمی ہے پارشد ایکٹیو نہیں ہے اپنے کام کو لے کریں آج بلکل بلکل آم آدمی پارٹی سرکار نے تین سرگار ایپ بھی لانچ کیے تھے اس ایپ کے مدد سے کجریوال سرکار کا ایک یہ بھی وعدہ تھا کہ اس ایپ کے مدد سے وہ سبھی ایڈیا میں جو بھی کمپلین ریج کیا جائے گا وہاں پہ پہنچے گا ایم سیڈی کا کرمچاری اور وہاں کا مسئلہ حل کرے گا تو کیا واقعی میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا پھر ایپ پہ ہی وہ کمپلین جنریٹ ہوتا ہے اور ایپ تک ہی سمٹ کے رہ جاتے ہیں تو کمپلین درج کرنے کے کتنے دن کے بعد ایکسن لیا جاتا ہے اگر میں آپ کو اپنے موبائل میں اگر دکھاتا ہوں تو ہم بیچ بیچ میں ہم آدمی پارٹی کیمپیننگ چلاتی ہے سارے کارے کرتا گھر گلیوں میں یہاں تک کی ایسے ایریوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر جھگی بستی ہے کہ وہاں بھی صاف صفائی ہوتی ہے یا نہیں اور جہاں بھی اگر ہمیں کوڑے کی شکایت ملتی ہے ہم بقاعدہ ہم فوٹو کھیچ کر کمپلینڈ لاغ کرتے ہیں on the sport وہاں کی location mcd app پہ چلی جاتی ہے اور within 24 hour آپ اپنے موبائل 311 app پہ چیک کر سکتے ہیں وہ ریزولف شو ہوتی ہے اگر ریزولف ہوگی تب ہی اس میں کوئی بھی فرضی کام نہیں ہے بہت اچھا app ہے میں بھی پبلک سے یہ گجارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنے موبائل میں اس app کو ڈاؤنلوڈ کریں جہاں بھی آپ کو گندگی دیکھیں آپ خود بھی اس app کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دلی کو صاف بنا سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ 311 app launch کرنے کے بعد کہیں نہیں کہ MCD میں کام بھی ہو رہا ہے وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ MCD میں کام نہیں بھی ہو رہا ہے آروپ پرتی آروپ لگاتار جاری ہی رہتا ہے دیکھنا ہے کہ جنتہ کا کام کون کرتا ہے چاہے وہ BJP کی سرکار ہو چاہے آم آدمی پارٹی کام تو جنتہ کا رکھتا ہے پریسانی تو جنتہ کو وہ ہی جھیلنا پڑتا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طرح سے آم آدمی پارٹی نے MCD میں اور دلی میں اپنا وعدہ کیا تھا کیا واقعی میں وہ وعدہ پورا کیا اور جنتہ کا کہنا بھی ہے کہ کچھ وعدے پورے بھی کیے گئے وہ ہی کچھ وعدے اب بھی باقی ہے تب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے سمیہ میں آم آدمی پارٹی اور دلی سرکار MCD کو لے کر کے اور کیا کچھ نرنے لینے والی ہے اور MCD میں کیا کچھ بدلہ لینے والی ہے دلی سے دیپک جھا کیامرمن دیویندر کے ساتھ بھارت سماجہ